محزز دوستو اسلام علیکم محزز دوستو چینی صدر کی طرف سے فوج کو تیار رہنے کے حکم کو بھارت کی طرف سے فوجی ٹکراؤ کے بڑے حدشات کے پیش نظر غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر شیئی چنگ پنگ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے لدہ اور شمالی سکم میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارت اور چین نے اپنی اپنی فوجوں کی تداد میں آزافہ کر دیا ہے گزشتہ دونوں موالکی افواج کے درمیان ہاتھا پائی کے متدد واقعات سامنے آئے ہیں چینی فوج کے ذریعے بھارتی فوجی جوانوں کو گرفتار کرنے کی حبریں بھی آئی تھی بھارتی میڈیا نے سیٹلائٹ تصاویر کے ثبوت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ چین لدہ کے قریب ایک ائر بیس کی توسی کر رہا اور اس نے وہاں جنگی تیارے بھی تائنات کر دی ادھر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے 26 مئی کو ایک آلہ سطح اجلاس بلایا تھا جس میں قومی سلامتی کے مشیر عجد ڈول وزیر دفاع راجنات سنگھ اور چیف جسس آف ڈیفینس سٹاف جنرل بیبن راوت اور تینوں افواج کے سربراہوں نے انہیں صورتحال کے بارے میں بریف کیا دوسری طرف کانگریس لیڈر لاخل گاندی نے بھی کہا ہے کہ حکومت بھارتی عوام کو بتائے کہ سراد پر آخر کیا ہو رہا ہے ہمیں مختلف طرح کی حبریں مل رہی ہیں اس معاملے میں شفافیت ضروری ہے تاکہ عوام کو حقیقی صورتحال کا علم ہو سکے یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ علاقے کا جگرافیہ بدلنے کی کوشش پر چین نے بھارت کو موت اور جواب دیتے ہوئے لدہ میں متنازع ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ سکم بارڈر پر بھی مزید فوج تائنات کر دی گئی ہے چین نے لدہ اور سکم کی سراد پر مزید پانچ ہزار فوجی بیج دی ہیں چین نے کہا ہے کہ بھارت نے متنازع علاقہ کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے سکم اور لدہ کی سراد پر چینی فوج کے مسلسل آزافے سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اٹھ چکے ہیں چینی فوج زمین دوز بنکرز بھی بنا رہی ہے وادیہ گالوان کے طرف میں چینی فوج کی آٹھ سو ہیمیں دیکھے گئے چین کا کہنا ہے کہ بھارت وادیہ گالوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے چینی فوج نے بھارتی فوج کی ایک دستے کو گرفتار کر لیا جسے بعد میں رہا کر دیا گیا بھارتی آرمی چیف نے اسے شدید جھٹکہ قرار دیا چین نے کہا کہ بھارت نے سکم اور لدہ میں لائن آف ایکچول کنٹرول کی حلاورتی کی بھارت نے متنازل آقا کا سٹیٹس یکتر فاتور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندوستانی فوج موجود تھی وہاں اب چینی فوج موجود ہے یہ معاملہ پانچ مئی کو شروع ہوا تھا جب مشرقی لدہ کی سرحد پر بھارتی اور چینی افواج آمنے سامنے آگئے تھے ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنیازہ بھی بڑھ رہا ہے نیپالی وزیراعظم نے نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں کالا پانے لیمپیا دور اور لیپو لیک کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے تو موزد سامنے گرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتیا تو ہمارے اس چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں